تفقہ اور تفکر و تدبر دین میں صرف سطحی علم حاصل کرنے کی بجائے گہرائی پیدا کرنا حدیث تو معلوم ہے مطلب ہے کچھ یہ سمجھ رہا کچھ آیت پڑھا ورڈ ٹو ورڈ اب پڑھتو رہا ہے لیکن سمجھ رہا نہیں ہے کیوں اس لفظ کا کیا مطلب ہے معلوم ہے اس کو یہ غلط نہیں ہے کہ ایک آدمی الفاظ کے معنی جانے قرآن کے لیکن اسی کو تفسیر کا بدل سمجھنا بے وقوفی ہے نادانی بعض لوگوں کو لگتا ہے بیس دن میں قرآن سیکھ لیں گے قرآن میں اتنے ورڈ ہے اتنے ورڈ سیکھ لو قرآن آ گیا تم کو اچھا اتنا آسان دوسرا کوئی کتاب بھی نہیں سیکھ سکتا اسکول والے پڑھانا چرو کریں ایسا تو بیس دن میں گریجویٹ ہوتا ہے ایسا کوئی آپ سے کہے کیسا بھولیں گے پاگل ہوتا گیا ایسا ہم اتنے سال پڑھیں نہیں کر سکتے ایسا ہے بیس دن پندرہ دن میں آپ کا بچہ دسوی پاس ہو جائے گا ہوتا ایسا نہیں ہوتا ہے دنیا وی علوم کیلئے اتنا زمانہ آپ بھی مانتا ہے اور دین کا علم کیسا ہے پندرہ دن میں پورا قرآن آ گیا ہے کیا کیا پھر صحابہ اتنا سیکھے کہ ایک سال سیکھتے تھے سورہ بغیرہ کو سلف اتنا سیکھے اتنی تفسیریں لکھے بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس جلدوں میں پچاس جلدوں میں یہ کیا ہے پھر غیر ضروری ہے وہ بھی بیٹھتے تھے یہ لفظ کا یہ مطلب یہ لفظ کا یہ مطلب ختم آیا جا پڑا نہیں گہرہ علم ہونا چاہیے انسان کے پاس تو الفاظ کا علم سیکھے قرآن کے غلط نہیں ہے لیکن اس کو تفسیر کا بدل نہ سمجھے تفسیر کی ضرورت باقی رہے گی جیسے مثلاً اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لئے بھلائی ہے اور زیادہ اب ورڈ ٹو ورڈ میں کیا ہو گیا ہے بھلائی بھلائی زیادہ خلاص ہے نا لیکن بھلائی سے مراد کیا ہے جنوں نے توحید کا احتمام کیا ان کے لئے جنت ہے بھلائی ہے جنت ہے زیادہ و رؤیت اللہ زیادہ سے مراد کیا ہے اللہ کا دیدار آپ کی خواب و خیال میں بھی نہیں آسکتا یہ صرف ورڈ ٹو ورڈ میں کیسا سمجھے گئے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بتایا تفسیر میں ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا ہے کہ حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے کہاں سے آئے گا ورڈ ٹو ورڈ میں آسکتا ہے نہیں ایسی کئی آیتیں ہیں لہٰذا گہرہ علم ہونا ضروری ہے گہرہ علم ہونا ضروری ہے اگر نہیں ہوگا تو گڑھ بڑھ سکتی مثال کے طور پر میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کے رسول کون انکار کرے گا یا کون انکار کرنے والا ہے کہا کہ جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا اس نے انکار کر دیا اس حدیث کو اگر نہیں سمجھے صحیح طور پر تو آدمی تکفیری بن جائے گا کیونکہ نافرمانی کو انکار مانے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی کا مطلب کیا ہے وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ أَبَا جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا انکار کیا تو کیا ہو گیا کافر لیکن حدیث کے طرق اس کو معلوم نہیں ہے ابن حبان کی روایت میں ہے وَمَنْ يَعْبَأَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ اے اللہ کے رسول کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے تو یہاں پر رسول کا انکار نہیں ہے جنت میں نہیں جا رہا تو کہا کہ جو میری فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا لیکن جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ ایسا ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا کیوں جیسے دنیا میں ہم کہیں گے کہ وہ گاڑی بھی نہیں بیٹھا تو منزل پہ نہیں جانا ہے اس کو جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہا ہے تو جنت میں نہیں جانا ہے کیونکہ آپ کے پیچھے چل کے ہی جنت میں جا سکتے ہیں حدیث کے بعض وقت الفاظ سے حدیث زیادہ واضح ہوتی ہے اگر اس کے بغیر آپ سمجھیں گے کچھ کا کچھ مطلب سمجھیں گے کچھ کا کچھ مطلب سمجھ سکتا ہے گہرہ علم ہونا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یورد اللہ بہی خیرا یفقہو فی الدین اللہ تعالی جس کے لئے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھتا فرماتا ہے یفقہو فی الدین دین کی گہری سمجھتا فرماتا ہے معلوم ہوا کہ سرسری علم سطحی علم کے مقابلے میں گہرہ علم ضروری ہے واقعی خیر اس میں ہے آپ بتائیے جو قبر پرستی میں مبتلا ہے قرآن کا علم ان کے پاس ہے کیا نہیں پڑھتے ہیں قرآن حدیث بھی پڑھتے ہیں کمپیوٹر لے کے بھی بیٹھتے ہیں بہت سارے لوگ پڑھوز میں اور اس سے بتا رہے ہیں دیکھو وسیلہ بھی ہے قبر پرستی بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام دیکھو زندہ کرتے تھے اولیاء بھی کر سکتے ہیں ان کی بھی اختیار میں قرآن سے بتا رہے ہیں خوارج قرآن کی بنیاد پر حضرت علی کو کافر بتایا قرآن پڑھیں گے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا فہم ان کو نصیب نہیں ہوگا اصل حفظ نہیں ہے حفظ ایک مددگار چیز ہے جس کا مقصود فہم ہے اصل مقصود یہ ہے کہ سمجھنا سمجھنا اصل ہے اگر نہیں سمجھے گا یاد کر لیا لیکن سمجھنا نہیں آج کل یاد کرنا بہت ہو رہا چپٹر نمبر ٹوئنٹی ورس نمبر فپٹی آدمی یاد کر لینا سمجھ رہا کہ نہیں سمجھ رہا اس کو سمجھنا ضروری ہے حوالہ یاد کرنا غلط نہیں ہے کرے لیکن صرف آیات یاد کر رہا ہے صرف حدیثیں یاد کر رہا ہے لیکن اس کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھنا بھی ضروری ہے صحیح فہم ضروری ہے جو جس کے ساتھ اللہ دین کا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھتا فرماتا ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے اسی ایک موٹی مثال بیان کرتا ہوں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں کان سر میں ہیں آپ بلیں گے یہ کوئی بتانے کی بات ہے کان کان رہتے دونوں سر میں ہیں حدیث میں آیا کوئی آدمی بول سکتا ہے یا حدیث نہیں ہو سکتی آئیسے بھی لوگ آج کل بہت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں بیان کر سکتے تو اتنا زیادہ پہچاننے والا رسول کو لہذا یہ حدیث کیا ہے غلط ہے صحیح نہیں ہے حالانکہ یہ حدیث انسان کے جسم کے بارے میں بتانے کیلئے نہیں ہے کہ ہاتھ کہاں ہیں پاؤں کہاں ہیں اور کان کہاں ہیں وہ تو سب ہی جانتے ہیں بچہ بھی جانتا ہے پوچھیں کہ تو بتاتا ہے یہاں ہے سر کان ادھر ہے سار ادھر ہے آنکھ ادھر ہے یہ حدیث فقی مسئلہ بتا رہی ہے الادنان من الرأس مطلب اب علماء بتائیں گے آپ کو کیا کہ کان کا حکم سر میں ہیں وضوح میں سر کے کیا کرتے ہیں آپ دھوتے ہیں نا ہاں بولتے ہیں کچھ لیں مساہ کرتے ہیں تو کان کا کیا کریں ہاتھ کیا کریں گے دھویں گے یا اس کو مساہ کریں گے ہاتھ دھویں گے اور سر مساہ کریں گے تو کان کا کیا کریں گے دھویں گے یا مساہ کریں گے مساہ کریں گے الادنان من الرأس دونوں کان سر میں ہیں یعنی سر کا مساہ ہے تو کان کا بھی کیا ہے مساہ ہے چونکہ دونوں کان سر میں ہیں اس لیے کانوں کا مساہ کس کے ساتھ ہوگا ہاتھ کے ساتھ کہ پاؤں کے ساتھ سر کے ساتھ ہوگا تو سر کا مساہ کرنے کے بعد ہم کرتے ہیں نا کبھی سوچیں اس کو نہیں پھر دونوں کان ہے تو دونوں کا کرنا پڑے گا تو سر کا جیسا دونوں ہاتھ سے کر رہے ہیں ویسے دونوں کانوں کا بھی دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے کرنا پڑے گا اس اسے کا ادھر اس اسے کا ادھر دائیں دائیں بائیں بائیں تو اس حدیث سے جو ہے کئی مسائل اور کانوں کا مسائل چھوڑ دے گا تو وضو ہوگا آدمی دیکھیں آدمی کو کان کا مسائل کرنا بھی ضروری جو سر کے تابع ہے آدمی کو کرنا چاہیے تو ایک حدیث سے کئی مسائل ہے لیکن کب سمجھ میں آئے گا اس کو جب واقعی اس کے پاس وہ گہرہ علم ہوگا اور ضروری نہیں کہ ہر ایک کے پاس ہو اس لئے علماء ہیں جس کو اللہ تعالیٰ دین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے یہ بخاری المسلم کی حدیث ہے موسیقی